بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ بَجَائِ ایمان لانے کے یہ کافر جو ہیں یہ تو الٹا اور جھٹنا رہے ہیں یہاں درہا نوٹ کر دیجئے یہ لفظ بے شمار مرتبہ آیا ہے کفر اور تقزیب بَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَایَاتِنَا وَقَذَّبُوا تو کفر اور تقزیب یہ کیا صرف تقرار ہے یا اس کے درہ فرق ہے کچھ کفر کے معنی ہے چھپا دینا دبا دینا فطرت انسانی میں جو گواہیاں موجود ہیں جو ان کو دبا رہا ہے یہ کفر ہے ان گواہیوں کو اُبھارنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآنِ مجید کی آیات آئیں ان کی تقزیب کر رہا ہے یہ بہت مراد جرم ہے یہ دو جرم انہیدہ ہیں اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں مزمر ہیں انہیں چھپانا دبانا ہو لیکن پھر جب آیاتِ ربانیہ سامنے آئے ان کو جھٹلا دینا یہ ڈھٹائی کی حد ہے پھر وَالَّذِينَا كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اُلَاقَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُو یہ تو جب پہلا چارٹر دیا گیا تھا حضرت آدم کو خلافتِ عرضی کا چارٹر سے بھالتے وقت اب اُتر جاؤ یہاں سے اس جنت سے جاؤ نیچے اور جا کر چارٹر لو اور دمین کا اور وہاں کیا ہوگا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَائَا فَلَا خَفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَالَّذِينَا كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا کفر پہلا جرم اور تقزیم یہ مہا جرم کفر تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس ماحول کی اثرات تھے آپ ظہور میں رہے آپ دبے ہوئے تھے لیکن جب وہ روشنی آگئی پھر اس کی تقزیم یہ معلوم ہوا کہ اب یہ جرم اپنی آخریات کو پہنچ گیا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذَّبُونَ یہ کافر جو انجھتلا رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا بھرے ہوئے ہیں اپنے ہاں عام طور پر سمجھایا کہ جو انسان مال دولت نہیں اندر ان کے بغض ہے حسد ہے تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ تقزیم کر لیں یہ نہیں چاہیے حق کو پہچان نہیں پائیں ان کے اندر جو ہے بغض حسد اور تکبر برا ہوا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ غَلِينَ تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک حساب کی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرُ وَغَيْرُ مَمْنُونَ سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کے لئے عجر ہے بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا منن کات دینا اگر کچھ چیز کٹ جائے گی اس کی انتہا ہو گئی نہیں یہ کٹ نہیں سکے گا اس کا سلسلہ جاری رہے گا مسلسل غیر ممنون یہ مسلسل ہے ختم ہونے والا